دوستو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیاہ انولتہ راج نائر کی لکھی کہانی جو بیت گیا پھاگن کا مہینہ لگ چکا تھا سردیاں چلی گئی مگر گرمی کو اپنے شباب میں آنے میں ابھی تھوڑا وقت تھا ہواوں میں آم کے بور کی میٹھی مہک اور گہرا نارنگی پلاش جنگلوں باغیچوں اور سڑک کے کناروں پر دہک رہا تھا دو پہر کو پتوں کی سرسراہت کے علاوہ بیچ بیچ میں کسی کوئیل کی کوک سنناٹے کو توڑ جاتی اس کے بعد پھر وہی چپی میں اپنی سٹڈی میں بیٹھی سامنے کھلے اپنیاس کے پننوں پر نظر گڑائے بیٹھی تھی سبتہ ہمیں پانچ دن کالج میں روز کم سے کم چار لیکچر اور ان میں لگاتار بولتے رہنے کے کارن ویکنڈ کے دو دن تو میں جیسے مون ورت لے لیا کرتی تھی اچھا لگتا تھا چپ رہنا اور ایسا کر پانا آسانی سے سنبھا ہو جاتا کیونکہ گھر میں میں اور منوج کل جمع دو پرانی تھے اور منوج تو زیادہ تر ٹور پہ رہتا تھا جب گھر ہوتا تو فائلوں اور ملنے والوں سے جوچتے ہوئے اس کا ویکنڈ کب نکل جاتا پتہ ہی نہیں چلتا منوج ایک بہت ذمہ دار سرکاری افسر تھا میں نے کتاب کا اگلا پنہ پلٹا آخری پنوں تک آتے آتے پڑھنے کی طلب ایسی بڑھ جاتی ہے جیسے کوئی چین سموکر اپنی جان اپنے پھیپڑوں کی پرواہ کیے بینا آخری کش کھینچ کر زہریلا دھواں اپنے اندر بھڑھ لینا چاہتا ہو میں پڑھنے لگی امرتہ پریتم کے اپنیاس تیرہواں سورج کے آخری پنے رانجھن نوں میں ڈھونن چلی میں نوں رانجھن ملیا نہ ہی رب ملیا رانجھا نہ ملیا رب رانجھے ورگا نہ ہی میری آنکھوں کے کور گیلے ہونے لگے دروازے پر ہلکی دستک کے ساتھ اردلی کے بلانے کی آواز سن کر میں نے کتاب کے نعرے رکھ دی میڈم کوریر آئے اس نے ہلکا سا پردہ ہٹا کے بھیتر جانکا لیاو یا میں نے ہاتھ آگے بڑھا کے پارسل لے لیا بھورے لفافے میں ایک اور میرا نام اور پتہ لکھا تھا گوتمی ترویدی مکان نمبر نبی بٹا چوہتر تلسی نگر بھوپال مدپردیش کسی نے ہاتھ سے لکھا تھا رائٹنگ سندر تھی اس لئے میرا دھیان گیا کالی سیاہی اور موٹے نب کی لکھاوٹ گول گھماو دار اکشر میں نے کیچی لے کر لفافہ کرینے سے کاٹ دیا اندر سے ایک کتاب سرک کر میری گود میں آگئی بہت خوبصورت کور گہرے نیلے پانی میں تیرتی ایک ناو اور اس پر چپو کھیتے ہوئے ناوک کا عقص ایک لائبریری بھر کتابیں ہونے کے باوجود بھی کسی نئی کتاب کا ملنا مجھے رومانچت کر دیتا تھا کتاب کے اوپری حصے میں ٹائٹل لکھا تھا ساحل کی تلاش اور نیچے لے خک کا نام دیواشیش بینر جی میں کانپ گئی میں نے جھٹ سے کتاب پلٹی پیچھے لے خک کی تصویر اور بائیوڈیٹا تھا دیواشیش ہاں وہی تو ہے ماتھے پر بکھرے گھنگرالے بال اور سوالیاں آنکھیں میرا من پندرہ سال پیچھے پہنچ گیا کالیج کے دنوں میں دھڑکنوں کی رفتار بڑھنے لگی دیواشیش نے مجھ کو کیوں بھیجا اپنا اپنیاس کیا اس کے ذہن میں اب بھی میری آدھ باقی ہیں دیواشیش بینر جی میں نے اکشروں کے اوپر انگلیاں پھرائیں جیسے نام کو چھو لینا اس کے حال پوچھ لینا ہو تمہارا خیال بھی کتنے دنوں بعد آیا ہے کیسے ہو دیواشیش میں بدبد آئی گوتمی ٹھیک تو ہو کمرے میں اندھیرہ کیے کیسے بیٹھی ہو اور بات کسے کر رہی ہو اچانک منوچ کی آواز سے میں چونک گئی کتاب میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی اندھیرہ ارے معلوم ہی نہیں پڑا پڑھنے میں ایسی بیزی رہی میں نے حق بکا کے جواب دیا منوچ زور سے ہنس پڑا یار ہت کرتی ہو اتنی بیزی کی لیٹرز نہ بھی دیکھے تب بھی پڑھتی رہی بینا لائٹ میں نے جھےپ کر کمرے کی لائٹ جلا دی تم کب آئے چائے کا کہہ دیا کیا میں نے زمین سے کتاب اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دی ہاں اپنی چاہے تمہاری کافی منوچ بولا کچھ کھاؤگے میں نے بالوں کو جھوڑے میں کستے ہوئے پوچھا تو منوچ نے میری کلائی پکڑ کر مجھے وہیں بٹھا لیا کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا پھر بولا بہت بیزی لائف ہو گئی نا تمہیں تین دن بعد دیکھ رہا ہوں میں چھپ رہی جانتی تھی یہ سوال نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے نو ٹور فر سم ٹائم وہ میرے پاس پڑھی کرسی میں بیٹھ گیا ہم نائس میں نے ہالے سے کہا اچھل پڑھنے جیسا ایکسائٹمنٹ اب کسی بات پر نہیں ہوتا تھا اور نیکس ویکنڈ ہم کوئی ریزورٹ بک کرا لیتے ہیں یہاں گھر پر رہے تو میں فون اور آنے جانے والوں میں نا بلجا رہے جاؤں گا اور تم اپنے اس ہائیڈ آؤٹ میں بیٹھی ان کالے اکشروں سے سینگ لڑاتی رہو گی منوش ٹیبل پہ رکھی کتاب اٹھا کر دیکھنے لگا نائس کور کس کی کتاب ہے اس نے پوچھا پھر الٹا پڑھلٹا بولا دیواشیش بینر جی فیمس آؤثر تو نہیں لگتا کوئی پروفیسر ہے تمہارے کالج کا میں نے ایک چھوٹا سا ہم کہہ کر خاموشی اوڑ لی وہ پڑھنے پڑھنے لگا کسی ایک جگہ رکھ کر پڑھنے لگا لکھنا ایک بے آواز کنفیشن ہے ہم وہی لکھتے ہیں جو ہم نے کبھی بھوگا ہوتا ہے یا محسوس کیا ہوتا ہے میں چپ چاپ منوش کو پڑھتے سن رہی تھی اچھا لکھا ہے انٹرسٹنگ تم جانتی ہو اسے اس نے کتاب پلٹ کر پیچھے لکھا پریچے پڑھنا شروع کیا میں نے پھر بینا شبدوں کے کام چلایا منوش کو یوں تو پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا لیکن جب بھی وہ میری سٹڈی آتا تو کتابوں کے بارے میں بات کرتا تھا وہ بس اس کتاب کو دیکھتا جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہوتی میں اسے رائٹر یا اس کتاب کی کہانی کے پلٹ یا پاتروں کے بارے میں بتاتی رہتی حالانکہ ایسے موقعے آتے بہت کم تھے منوش میرے سامنے پڑے ریکلائنر پر لیٹ گیا اور گنگناتے ہوئے کتاب پڑھنے لگا ابھی شروعاتی دو تین پنے پلٹے ہی تھے کہ اچانک وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا گوتمی یہ اس رائٹر نے دیواشش نے یہ کتاب تم کو ڈیڈیکیٹ کی ہے دیکھا تم نے میں چونک گئی یہ کیا کہہ رہے منوش کیا مجھے نہیں تو مجھے لگا جیسے میرے من کے ٹھہرے شانت پانی میں کسی نے زور سے ایک پتھر مار دیا ہو دوستوں امید ہے آپ کو کہانی پسند آ رہی ہوگی اور ہاں اگر اپنی بات مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو فیس بک یا انسٹرگرام پر ہمارے اوفیشل پیج پر آئیے یوٹیوب پر ہمارے اوفیشل چینل پر آئیے تینوں جگہ آپ ٹائپ کریے گا نیلیش مصرہ N-E-E-L-E-S-H M-I-S-R-A ساتھ میں ویریفیکیشن کا بلو ٹک بھی ملے گا جس سے آپ جان پائیں گے کہ یہی اصلی پیج یا چینل ہے اور ہاں اگر آپ ٹوٹر پر ہیں تو میرا ہینڈل ہے نیلیش مصرہ اس پر بھی آپ کو ویریفیکیشن کا بلو ٹک ملے گا تاکہ آپ صحیح پتے پر آئیں چلیے آگے بڑھاتا ہوں کہانی اس کتاب نے کئی دنوں سے بن پڑے دروازوں پر دستک دے دی تھی وہ دروازے جن تک کبھی نہ لوٹنے کی من نے قسمیں کھائیں تھی وعدے کیے تھے خود سے وہ دروازے جن کے اوپر نہ کسی نام کی تختی تھی نہ کوئی سانکل دیوشیش کالج کے دنوں میں ہمارے گھر کے پڑوس میں قرائے پر رہنے والا ایک سیدھا سادھا پڑھاکو لڑکا تھا چاہ بچا کر کتابیں خرید لیتا تھا میرا بیچ میٹ تھا کلاس میں پوری گمبیرتہ سے لیکچر سنتا اور وہی گمبیرتہ بعد میں بھی اڑے رہتا ہم لوگ اس کا مزاق بناتے تھے کہ یار تجھ کو سٹوڈنٹ نہیں پروفیسر ہونا چیئے تھا اسے واقعی کئی پروفیسر سے زیادہ گیان تھا پڑھتا رہتا تھا دن بھر اسی لئے زیادہ جانتا بھی تھا ہم سب دوست کہیں کچھ سمجھ نہیں آنے پر اس کے پاس ہی پہنچتے اور وہ مدد کو ہمیشہ حاضر رہتا شاید ایسے لڑکے ہر کالج میں ہر سیشن میں ایک نیک ہوتے ہی ہیں جن کو سب پسند کرتے ہیں لیکن جو کسی کے بیس فرینڈ نہیں ہوتے دیوشیش بھی کسی کا بیس فرینڈ نہیں تھا لیکن کالج کے دوسرے سال کے کہیں بیچ سے میں اور وہ بیس تو نہیں لیکن دوست ضرور بننے لگے تھے ذرا سا ایک جیسے اور ذرا سا ایک دم کم الگ یہی تو چاہیے دوست بننے کے لئے یہ وہ دن تھے جب میرے اندر نیا نیا پڑھنے کا بہت سوار ہوا تھا رات رات بھر جاک کے ایک اپنیاس نپٹانے اور پھر اگلے دن سب کے بیچ دینگیں مارنے سے اچھا اور کچھ نہیں لگتا تھا یہ وہ دن تھے جب میرے اندر کا لڑک پن کم ہونے لگا تھا جب میرے بھیتر کا اتاولہ پن خاموشی اختیار کرنے لگا تھا وہ دن جب میرا من دھیرے دھیرے دیواشیش کی طرف جھکنے لگا تھا منوش دھیرے سے بدبدا کے بولا تو میں چونک گئی یہ تمہیں کیوں لگا میری زبان لڑکھڑا گئی منوش نے وہی کھلا پننا لیے کتاب آگے بڑھا دی کتاب میرے ہاتھ میں تھی اور میں کانپ رہی تھی جیسے کسی بہت بڑے سٹیج پہ کھڑی ہوں سیکڑوں آنکھیں مجھے دیکھنے کو بیتاب ہیں اور پردہ بس کھلنے ہی والا ہے میں نے اکشروں پر اپنی آنکھ گڑھائی پڑھنے لگی من ہی من آنکھوں کے آگے دیواشیش کی صورت کوند گئی چشمے کے کالے فریم کے پیچھے سے تاکتی اس کی گہری آنکھیں گوتمی کے لیے جس نے مجھے بدلنے کی کوشش نہیں کی جس نے خود کو بدلنا چاہا میرے لیے ہمیشہ ویسی ہی رہنا پڑھتی رہنا ہر رات ایک اپنی آس میری آنکھیں بادل ہوئی جا رہی تھی لیکن بھی ترے غصہ بھی اُبل رہا تھا کہ آخر تم نے ہمارے پیار کو ایسے بے پردہ کیوں کر دیا بینا یہ سوچے کی میری زندگی میں اس کا کیا اثر ہوگا میں بے چین ہو گئی کی کیسے بھی ملوں اس سے یا بات کروں چلاؤں اس پر ناراضگی جتاؤں میں نے کتاب پلٹی کی کہیں نہ کہیں کوئی کانٹیکٹ نمبر ضرور ہوگا وہاں پرچہ لکھا تھا دیواشیش کا اس کی ڈھیروں ڈگریان ریسرچ کا حوالہ اس کے ڈیریکٹ کیے ہوئے پلے اس کے پبلشڈ کام کا ذکر اور آخر میں اس کی جنگ تھی اور دیا و سان سولہ جون دو ہزار سولہ کیا دیواشیش اب اس دنیا میں نہیں ہے منوچ سٹڈی سے چلا گیا تھا اس رات ہماری بارہ سال کی شادی شدہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں نہیں گئی اور منوچ بھی مجھ کو بلانے نہیں آیا میں نے رات وہیں سٹڈی کے کاؤچ پر گزار دی من عجیب سی الجھن میں تھا نہ جانے کتنے سارے احساس ایک ساتھ ہاوی ہو رہے تھے جو بات مجھے سب سے زیادہ کچھوٹ رہی تھی وہ یہ کہ دیواشیش اب اس دنیا میں نہیں رہا اتنی کم عمر میں چالیس پیتالیس کی عمر میں ایسا کیا ہوا ہوگا اس کو ایک میٹھا احساس بھی تھا کہ دیواشیش نے اپنی کتاب مجھ کو سمرپت کی پندرہ سال بعد بھی میں اس کے مند میں ذہن میں زندہ تھی یہ خیال مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن ساتھ میں منوچ کا ناراض ہونا اس کے بھی ترائی کھٹاس مجھے بے چین کر رہی تھی میں نے شادی کے بعد دیواشیش کو اپنی زندگی اور اپنے خیالوں سے پوری طرح نکال دیا تھا میں نے اکیلے پن میں بھی اس کی یادوں کو چلے آنے کی اجازت کبھی نہیں دی تو اب منوچ کا یوں غلط سمجھنا مجھے پریشان کر رہا تھا اور یہ کتاب اور اس پہ یہ میرا نام میرا ماتھا چکرانے لگا یادوں کی پوٹلی جیسے ہاتھ سے چھوٹی اور بکھر گئے بیتے دن یہاں وہاں سونے چاندی جیسے دن جب میں دیواشیش سے کلاس کے علاوہ باہر بھی ملنے لگی باتیں کرنے لگی تھی وہ لائبریری میں یا کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کچھ نہ کچھ لکھتا یا پڑھتا رہتا تھا تم رائٹر بننا چاہتے ہو میں نے ایک دن اسے پوچھا تھا وہ ہس دیا رائٹر کیسے بنا جاتا ہے گواتمی کچھ اچھا کبھی لکھ سکا تو رائٹر کہلانے لگوں گا بس پھر کیا کروگے میں نے حیرانی سے پوچھا تھا وہ مجھے دیکھتا رہا تھا جیسے جواب جانتا نہیں ہو یا دینا نہیں چاہتا ہو تم سیویل سروسز کیوں نہیں دیتے بی اے میں ٹاپ کیا ہے تم نے پولٹیکل سائنس اور سوشیالجی جیسے سبجیکٹ ہیں تمہارے ایک دم بڑی آسکورنگ ہے میں نے ایک دن اس کو بنا مانگے صلاحہ دے دی ہم پر مجھے نہیں کرنی سرکاری نوکری تم افسر کی بیٹی ہو نا اس لئے تم کو وہ اتنا امپورٹن لگتا ہے اس نے انمنے ہو کر کہا تھا اور پھر اگلی ملاقات میں بتایا کہ اس نے تھیئٹر جوائن کر لیا آنے والے کچھ مہینے دیوشیش کے ساتھ گزارنے کے بعد میں جان پائی کہ جو مند سے کلاکار ہوتے ہیں ان کو سمجھا پانا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک دھنک ہوتی ہے ان کے اندر وہ اپنی ہی آواز سنتے ہیں بس پھر میں خود سیویل سروسز کی تیاری چھوڑ کے اس کے ساتھ پٹ کتھائیں لکھنے لگی وہ میری زندگی کے سب سے اچھے دن تھے میں اور دیوشیش قریب آنے لگے تھے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں شاید وہ کسی کشمیری لوگ کتھا پر آدھارت پلے تھا یہ شاید بندیلی پر اتنا ضرور یاد ہے کہ اس دن پلے کے بعد بیک سٹیج لوگوں کی تالیوں کی آواز کی خماری میں دیوشیش نے مجھے اپنے گلے سے بھینچ کے چوم لیا تھا اس دن میں بدل کر اسی کی طرح ہو گئی تھی لیکن میرے بھیتر آیا یہ بدلاو میرے پاپا کو سرے سے نامنظور تھا صبح نین کھلی تو گردن میں درد ہو رہا تھا رات بھر کے خیال آنکھوں کے نیچے سیاہ دھبے بن کر اکٹھا ہو گئے تھے اپنی ہی شکل پہچان میں نہیں آ رہی تھی میں فرش ہو کر ڈیننگ ہال میں پہنچی تو منوش تیار ہو کر ناشتہ کر رہا تھا بریڈ آملیٹ اور سنترے کے رس کا ایک گلاس اس کے سامنے تھا اور نظر اخبار میں گھڑی تھی میں اس کے بغل میں جا کے بیٹھ گئی نظر اس کے آفس بریف کیس اور پانی کی باٹل پر پڑی تم جا رہے ہو؟ تم نے کہا تھا کہ ٹور پہ نہیں جاؤ گے؟ مجھے دکھ لگا کہ مجھ سے بات کیے بینا کچھ پوچھے بینا وہ ایسے ہی ناراض ہو گیا اتنے سالوں کے رشتے کا یہی حاصل تھا کیا؟ وہ چپ رہا پھر پیپر کنارے رکھ کے بولا پاس کے گاؤں کا ضروری دورہ کرنا ہے تم بھی چلو نا تھوڑی دیر کا کام ہے میرے نہ کرنے کا کوئی پرشن ہی نہیں تھا منوچ کی یا یوں کہوں کہ ایک آفسر کی پتنی ہو کر میں نے فیصلے کرنا کب کا چھوڑ دیا تھا اور کہیں نہ کہیں مجھے یقین ہوتا چلا گیا تھا کہ منوچ کے فیصلے ہمیشہ میرے حق میں ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں کچھ گھنٹے بعد ہم گاؤں سے نکل کر ایک تحصیل کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے تھے دوپہر کی شانتی تھی ہم ٹہلتے ہوئے پاس بہتی ندی کے کنارے چلے گئے اب دوسرے ڈرائیور اردلی سب ہم سے دور تھے منوچ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا پھر بولا تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری لائف میں کوئی اتنا کلوز تھا اور یوں لف سمون میں چپ رہی اس کی بات صحیح تھی پر وہ اسے میری غلطی کی طرح نہیں ٹھہرا سکتا تھا میں نے دھیرے سے کہا کیا بتاتی تم سے شادی ہوئی تو بیٹھے دن وہیں چھوڑائی کبھی لگا نہیں کہ تم کو بتاؤں کبھی یاد نہیں کیا اس کو منوچ کا سوال تو میرا خود سے بھی سوال تھا کیا میں نے اس کو یاد کیا بیٹھے دنوں شاید نہیں یاد کرنے جیسا نہیں لیکن میں دیواشیش کی طرح بنی رہی میں نے کتابوں کو اپنی زندگی بنا لیا منوچ کے ساتھ کلبز پارٹیز میں جانا کبھی رچا نہیں اور اس نے کبھی زد بھی نہیں کی شادی کے بعد میں نے کبھی دیواشیش کے نہ ہو پانے کا دکھ نہیں منایا لیکن من کا ایک کونہ زندگی کی خوشیوں میں کبھی شامل نہیں ہوا دو پہر سے شام ہو گئی میں نے منوچ کو اپنے اور دیواشیش کے بارے میں سب کچھ بتایا جو نہیں بتایا وہ اس لئے کہ وہ حصہ صرف میرا نہیں تھا دیواشیش کا بھی تھا میں نہیں تھا تو میں نے مان لیا کہ وہ سب کچھ وہ اپنے ساتھ لے گیا اس کتاب کے بعد میرے اور منوچ کے بیچ کچھ بدل گیا تھا یا کہوں کچھ گھٹ گیا تھا وہ مجھے تھوڑا اسہج لگنے لگا تھا اس نے میری سٹڈی میں آنا بھی بند کر دیا تھا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس اب لیکن اب میں اور صفائی نہیں دینا چاہتی تھی میں نے اپنا ورطمان اور بھوش منوچ کو سوپ رکھا تھا لیکن میرے ماضی میں کوئی تھا اس بات پر وہ ناراض رہے یہ یہ حق میں اس کو کیسے دیتی اب زندگی بس آٹو پائلٹ موڈ میں چل رہی تھی ایک شام کہیں پارٹی سے ہو کر ہم گھر لوٹے اور کار پورچ میں رکی تو اردلی نے بتایا کہ بھیتر کوئی میرا انتظار کر رہا ہے کوئی پتل بینر جی پتل بینر جی میں نے دماغ پر زور لگایا لیکن کچھ یاد نہیں آیا تھوڑی الجھن لیے اندر پہنچی تو گھر کے بارامدے میں ایک مہلہ بیٹھی تھی جو ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی ان کی شکل کو غور سے دیکھنے پر مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے جی آپ کون میں نے پہچانا نہیں میں نے ہچکتے ہوئے کہا وہ ہلکا سا مسکرائیں اور بولیں میں پتل دیباشش بینر جی کی پتنی میں چونک گئی سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہوں کیسے ریعت کروں وہ میرے قریب آ گئیں مجھے ہولے سے اپنے گلے سے لگا لیا مجھے اپنے بھیتر کچھ تڑکتا محسوس ہوا ان کے سپرش میں کہیں میں دیواشش کی مہک کھوجنے لگی تھی شاید تھوڑی دیر بعد میں پتل اور منوج بھیتر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے آپ کو کتاب ملی ہوگی نا پتل نے پوچھا ہاں ملی میں نے کہا تو منوج کی انگلیاں سوفے کے ہتھے پر ذراسی کس گئیں میں کچھ دیر شب تلاشتی رہی پھر ہچکتے ہوئے کہا دیواشش یہ کب ہوا امین کیسے پتل کی آنکھوں کے کور بھی گائے ہٹن رن رات کو ایک پلے سے لوٹ رہے تھے گھر کے سامنے ہی مجھے لگا میں بکھر جاؤں گی میں زار زار رونا چاہتی تھی لیکن ہمیں پرائیوں کے لئے رونے کی کہاں اجازت ہوتی ہے میں کسی طرح اپنے آنسو گٹکنے کی کوشش کرنے لگی پتل نے بتایا کہ دیواشش اکثر میرا ذکر کرتا تھا ہس کے کہتا تھا کہ اگر میں بڑا افسر بن گیا تو میرے ہر پلے کی نائے کا گوتمی ہی ہوگی پتل بولی جانتی ہو گوتمی جب وہ اس کتاب کو لکھ رہا تھا تو جیسے تم ہمارے گھر رہنے چلی آئی تھی وہ مجھ سے تمہاری باتیں کرتا تھا وہ خوش رہتا تھا تمہارے ذکر سے اور میں سوارتھی تھی اس کو خوش رکھنے کے لئے اور اس کتاب کے پورا ہونے کے لئے تمہاری باتیں سنتی رہتی کمرے میں عجیب سی چپی چھا گئی تب ہی منوش بولا آپ کو برا نہیں لگتا تھا ایمین آپ دونوں کے بیچ تیسرے کا ہونا اور وہ کتاب میں منوش کہتے کہتے رک گیا پتل نے حیران ہو کر منوش کو دیکھا جیسے کچھ سمجھ گئی ہو وہ ہولے سے مسکرائی بولی کتاب دیواشش کے جانے کے بعد پبلش ہوئی ہے اور گوتمی کا ذکر میں نے کیا ہے مجھے لگا دیواشش بہت تھوچ ہوگا ہے نا اس نے میری طرف دیکھ کے کہا تو میری آنکھوں کے روکے ہوئے آنسو لڑک آئے منوش حیران سا پتل کو دیکھ رہا تھا شاید وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی باتوں میں دیواشش کے لئے کتنا پیار اور عزت تھی اور میرے لئے بھی کتنی سہشتہ سے اس نے ہمارے عطیت کو سویکار کر لیا تھا منوش نے میری ہتھیلیاں تھام لیں اور انہیں سہلاتا رہا پھر پتل کی طرف دیکھ کر بولا اچھا ہوا آپ آئیں اور وہ اٹھ کر اندر چلا گیا جاتے ہوئے وہ مجھے دیکھ کر ذرا سا مسکر آیا اس کی پیشانی پر ایک بھی بل نہیں تھا اس نے بھی پتل سے جو بیٹ گیا اسے جانے دینا سیکھ لیا تھا کمرے میں میں اور پتل تھے اور ہمارے بیچ کہیں کہیں دیواشش بھی تھا تھوڑا پتل میں اور تھوڑا کہیں مجھ میں بھی بس اتنی سی تھی یہ کہانی اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور ایک گھنٹی کا جو نشان دکھ رہا ہے نا اس پر ضرور کلک کریے تاکہ جب بھی میں نئی کہانی سناوں آپ تک ای میل میں ترنٹ پہنچ جائے